دراصل جو ہم نے ہیلمٹ کی ایک کیمپین شروع کی ہے یہ اسی کی کانٹینیشن میں ہے آپ کو پتا ہے کہ بیک ویو میرر کا کسی دور میں تو بہت رواج ہوتا تھا بھی گریجولی وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ سے بھی ایکشیڈنٹس ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے رائیٹر جوہنا پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے یہ اپنی مرضی سے ایٹ ویل ٹرن کر جاتا ہے تو اس کا ایکشیڈنٹ ہو جاتا ہے بیک ویو میرر جو ہیں ہم ہونڈا کے تعاون سے ہم ان کو تقسیم کر رہے ہیں اور تقریبا فائیو ٹاؤزنڈ ہمارا پلان ہے تقسیم کرنے کا انشاءاللہ آج اس کا پہلا دن تھا یکم نومبر آن ورڈ بیک ویو میرر جن موڈ سائیکلز پہ نہیں لگے ہوں گے ان کے خلاف ہم کاروائی کریں گے اور اس سے پہلے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پیکسیمم ہم یہ تقسیم کریں اویرنیس کے لیے ہمارے کیمپس بھی لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہم ایک ایک باک بھی پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے تعاون سے اور یہ بہت سارے جو وینڈرز ہیں ان کے تعاون کے ساتھ ہم ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے پوسیبل ہوں اتنے فری آف کاس تقسیم کریں لیکن جیسا کہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اتنی نمبر آف بائکس اتنی زیادہ ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ یہ سارے فری میں تقسیم کیے جائیں شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے یہ کوئی اتنی مہنگی آئٹن نہیں ہے کہ یہ بھی اپنی مورٹ سیکلز کی اوپر لگوائیں کیونکہ آلٹی میٹ لیسٹ میں انہی کی افاظت اور انہی کی سیفٹی ہے اس کے پیک بھی میرٹ جب لگے گا اس کے پورے لاہور میں ایملمٹیشن ہوگی ہے سپیسیبک کچھ ایریاز کے اندر ہوگی اور اس کا فائن کتنا ہوگی جی دیکھیں یہ ساری چیز جو ہے یہ گریجولی آگے چلے گی انشاءاللہ شروع میں ہم جس طرح ہلمٹ کا کیا تھا ہم ظاہر ہے زیادہ سٹیکنیس اس کو ماللوڈ پر کریں گے پھر گریجولی باقی روڈز کے اوپر اس کو ایکسپینڈ کریں گے اور اس کو ایکسپینڈ کرتے کرتے پھر پورے لاہور تک ہم انشاءاللہ اس کو لے جائیں گے جو فائن کی سورت ہے وہ چی طرح ہے جو ابھی اگزیسٹنگ ڈیٹس ہیں وہ ہی چلیں گے جو ہنڈر روپیز فائن ہے اور سبسیکوئنٹی اس کی جو سمری گئی ہوئی ہے گوگل کے لیے اس کے بعد پھر وہ انہاز ہوں یہ ہلمٹ کے بارے دیکھنے میں بیچھے جو پیٹھنے بڑا خوار ہوگا وہ بھی ہلمٹ پہنے لازم ہوتا وہ کاف سے امیلیمنٹیشن ہوگا وہ کاف پائنس ہے وہ کس طرح سے محجن ہوگی جو بہت مشکل سے چیل لگتی ہے جی اصل میں یہ ساری چیزیں ہی اپرینٹلی مشکل لگتی ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو ہم مر جانا آسان سمجھتے ہیں لیکن قانون پر عمل درامت کو مشکل ہم سمجھتے ہیں ہلمٹ پین نے کہا سٹی ٹریفک پولیس کو کوئی فائدہ نہیں ہے ہلمٹ پین نے کہا میڈیا کو کوئی فائدہ نہیں ہے ہلمٹ پین نے کہا اس شخص کو فائدہ ہے جس نے موٹ سیکل پر بیٹھ رہا ہے اور خدا انخواستہ وہ گرے گا تو وہ مرنے سے بچ جائے گا میں کہہ رہا ہوں کہ ہلمٹ پین نے سے ٹریفک پولیس کا سر نہیں بچے گا اگر وہ نیچے گرے گا تو اگر آپ اپنی جان بچانے کو عذاب تصبر کرتے ہیں تو بھائی آپ اس عذاب کو اپنے اوپر نہ لیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ یتیم نہ ہو آپ کی بیوی بیوہ نہ ہو اور آپ جان سے نہ جائے تو پھر آپ اس کو عذاب نہ سمجھیں اس کو رحمت تصبر کر کے سر پر بیٹھیں اور اسی طرح جو بیک بیو میرر ہے بیک بیو میرر کا بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے جس نے لگانا ہے اسی کو فائدہ ہے کہ وہ گاڑی کسی کے ساتھ لگنے سے بچ جائے گا کسی گاڑی کے نیچے آنے سے بچ جائے گا یا کسی کو نیچے دینے سے بچ جائے گا خدا رہا اس چیز سے باہر نکلیں کہ یہ عذاب ہے یا یہ سواب ہے کس چیز کو دیکھیں یہ آپ کی جان بچا رہا ہے کہ نہیں بچا رہا اگر یہ آپ کی جان نہیں بچا رہا تو ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں تو اگر آپ ہسپیٹلز میں دیکھتے ہیں کہ ہسپیٹلز میں ابھی نیرو سرجری کے پیشنٹ جانا ختم ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے تو پھر یہ اس کو عذاب نہ سمجھے اس کو ثواب سمجھے اس کو باعث رحمت سمجھے آپ نے اچھا یہ آپ ہی پس بتا دیں یہ مال سے کیونکہ کر رہے ہیں یہ اوبرال کر رہے ہیں جی میں نے بتایا ہے کہ ہم پہلے اس کو یکم نومبر سے مال اس کے بعد باقی پانچ روڈ اور باقی پورے لاہور میں بھی ہم اس کے کاروائی کریں گے لیکن آپ سے آپ کے کیمرہ کے توسط سے میں درخواست کروں گا کہ برائی مربانی لوگوں کو اس کی پوزیٹیف سائٹ دکھائیں کہ یہ آپ کے فائدے کے لیے ہیں کہ اس سو روپے کو یا دو سو روپے کو اپنے لیے عذاب مت تصبر کریں یہ آپ کو بچائے گا اور انشاءاللہ ہم پھر جس طرح ہلمٹ کا کیا تھا اسی طرح بیک میں میرر کے ہم داخلہ بند کریں گے اور لوگوں کو اسی طرح کاروائی ہم کریں گے انشاءاللہ اس کو انفورس کروائیں